ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ سید المرسلین وعلیٰ آلیکا وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکا وصحابکا یا نور اللہ وعلیٰ آلیکا وصحابکا یا حبیب اللہ دوران نماز وہ سائلنٹ اندر نماز کے اندر پڑھتے پڑھتے نماز نماز پڑھتے پڑھتے نکالتے ہیں اس آلینٹ پر رکھتے ہیں یہ تو ایسا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا یہ نماز میں نہیں ہے ہر جو دیکھے گا تو سمجھے گا یہ نماز میں نہیں ہے تو ایسا کام کرنا نماز کے دوران کے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو نماز تو ٹوٹ گئی اس کی نماز یہ عمل کثیر کہلاتا ہے بمان غالب ہو جائے دیکھنے والے کا تب بھی نماز ٹوٹ جائی کہ یہ نماز میں نہیں ہے یہ کوئی باہر سے آیا ہوگا ویسے یہاں تو مسائل تو یہ بیان ہوتے رہتے ہیں نہیں ایدھر نے دیکھا عوام مطلب ارے عوام تو یار اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے آمین وہاں ایسے ایسے نظاریں ہوں گے آپ کو نماز ہمیں گے بس آمین دعا فرما دیا گا اللہ خیر آمین السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر درس کی کوئی ترقیب ہو جائیں گی سبحان اللہ گھر میں درس دیتے ہیں گھر درس شروع کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ ہوں کہنے کی بھی عدد داریں وبرکاتہ ہوں دس نیکیاں کیوں چھوڑیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تیس نیکیاں ملیں گی السلام علیکم کہیں گے تو دس نیکیاں السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں گے تو بیس نیکیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہیں گے تو تیس نے کیا تو عدت وبرکاتہو تک کی ڈالنی چاہیے بعض وقت ستزا اکرام بھی مطالعہ کا ذہن دیتے ہیں اور آپ بھی دیتے رہتے ہیں تو جب مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ایک دو دن پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر وہی روٹین ہو جاتی کہ پہلے ترہاں چھوڑ دیتے ہیں تو استقامت کس طرح حاصل ہو کچھ مدنی بھولی رشاہت فرما دے اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی وعیز ہے جو شریح مسئلہ بیان کر رہا ہے اور وہ غلط بیان کر رہا ہے اور اس کے روپ اور دب دبا کی وجہ سے کوئی اس کی اسلہ نہیں کر سکتا تو کیا اس پر گناہ ہوگا جواب ان آیت فرما دے جزاک اللہ خیر اللہ غریب مطالعہ میں ایسا ہے کہ دل تو واقع نہیں لگتا اور بڑی کوفت بھی ہوتی ہے بعض وقت تو یہ کہ اس کے فضائل پر نظر رکھے علم دین حاصل کرنے کے جو لوگ ناولے پڑھتے ہیں ڈائیجشٹیں پڑھتے ہیں بلکہ روزانہ پورے پورے اخبارات چاٹ جاتے ہوں گے لگے ہوتے ہیں اخبار میں تو ہم دینی مطالعہ شیطان سستی تو دلاتا ہے لیکن کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے زبردستی تو انشاءاللہ کبھی دل بھی لگ جائے گا جیسے ایک بزرگ کا فرمانہ ہے کہ میں بیس سال تک میں نے قیام کیا اس حال میں کہ میرا دل نہیں لگتا تھا انہیں راتوں کو نفلیں مغرب پڑھی لیکن میرے کوئی دل جمعی نہیں ہوتی تھی پھر بیس سال کے بعد بیس سالے سے میرے گزرے کہ میرا بہت دل لگا تو دل لگے نہ لگے اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی اور کوئی شرعی مسئلہ غلط بیان کر رہا ہے اور اس کو سمجھانے کی ہمت نہیں ہے کہ فساد کا خوف ہے جھاڑ دے گا وہ نہیں مانے گا بلکہ نہیں مانے گا تب بھی واجب نہیں ہوگا بتانا بتانا اس وقت واجب ہوگا جبکہ ذرنے غالب آج ہے کہ یہ مان جائے گا تو اس پر بتانا واجب ہوگا اور ایسے موقع پر یہی ہے کہ اگر واقعی کو غلط مسئلہ کر رہا ہے اور اپنی معلومات درست ہے تو وہاں رکنا نہیں چاہیے وہاں سے چلے جانا چاہیے کہ جاہل کا آواز کہنا حرام اور اس کا آواز سننا بھی جائز نہیں ہے بپا اس میں اگر ایسی صورت بھی ہے کہ ایک عالم صاحب اکثر صحیح بیان کرتے ہیں کچھ غلطیاں ہو گئی اور ہم عمت نہیں کر پا رہے تو ایسی بھی اگر کوئی صورت ہو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلطیاں نہ ہو وہ غلط فہمیاں ہو اپنی معلومات کمی ہو یہ ہے کہ کبھی کبھی تسامخ تو ہو جاتا ہے بڑے بڑوں کو ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں تو اس عالم کا واضنی ترک کریں گے لیکن جو مطلب ہے کہ بہت سارے حصے ہوتے ہیں مقرر کہ جو واقعی ان کے پاس علم دین کی کمی ہوتی ہے تو اگر یہ اپنے کو تجربہ ہو جائے کہ اس کے بعد علم دین کی کمی ہے اور یہ ویسے ہی وعیز ہے بس تو پھر اس کا آواز نہ سنا جائے اور اگر جید علیم ہے اور اس سے کبھی بھول ہو گئی ہے اور ہمیں پتا ہے تو پھر وہ اس سے خارج نہیں ہوگا وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَعَلَيْكُمُ اس میں کوئی اگراج نہیں ہے گھوڑے کو بھی چابک مارتے ہی تھے یہ تو پرانا بہت پرانا طریقہ کار ہے تو اگر وہ اتنا ہی مارتا ہے کہ ظلم کی حد میں چلا جائے جسے بعض لوگ بے تحاشا پیٹ ڈالتے ہیں تو پتہ نہیں وہ دودھ دونے والے اس طرح بے تحاشا جنگلیوں کی طرح پیٹتے ہیں یا آرزی طور پر زیادہ تر تو یہ دودھ جو دینے کے لئے مارتے ہیں تو آپ بولتے ہیں مارتے ہیں بچکارتے ہیں اس کو کر کے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں وہ شاید دودھ نکالتے ہیں اب یہ آپ کو پتہ مارتے دیکھا آپ نا اکڑی سے جب مارتے ہیں تو وہ کابو میں آ جاتا ہے جانور یا زیادہ اچھل کود کرتا ہے زیادہ تنگ کرتا ہے پھر تو وہ کوئی دودھ دونے والا نہ سمجھ ہوگا اس کو آپ نے دیکھ لیا اور گھاس ڈالتے بھی ایسے گھاس ڈالتے بھی ایک تو جب وہ گھاس ڈال رہے ہوتا ہے وہ جانور مو ایسے کرتے ہیں جلدی کے لئے تو وہ پھر مو پہ بھی مارتے ہیں یہ واقعی بعض لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں جانور کو جب زباہ کرتے ہیں تو اس وقت کبھی مارتے نہیں دیکھا اس کو پیار ہی کرتے ہیں پیار کر کے بچ 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 کر کے تو اگر کسی نے ظلمن مارا تو اس کا ذمہ دار ہے گناہ گار ہوگا ظلم کیا تو بیسے ضرورتا جانور کو ایسی مار ماری کے وہ شدید نہیں تھی تو وہ جائز ہے گھوڑے کے چابک تو پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں آج کل جگہ جگہ رنگ برنگ عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حاضریات یا مقلیات کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل بیان کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ اتار کے لیے وہ بکرا وغیرہ وہ زباہ کرواتے ہیں اور ایسے دودھ منگواتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اور ان سے اب مقلات کے ذریعے یا حاضریات کے ذریعے یہ پوچھنا اپنے مسائل یہ کیسا ہاں اس پر تو میں نے اتنا بیان کیا ہے اور لکھا بھی ہے اور اس کے تو بھی شیڈیاں بھی نکلی ہیں میرا کال ہے بابا دل دیکھتا ہے یہ بس وہ باباوں کے مسائلیں باز باباوں گے تو حاضریات اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ حاضرات کے موقع سے وہ غیب کی خبر پوچھنا حرام اور اگر اس کا عقیدہ ہو کہ یہ علم غیب جانتا ہے یہ جن جن ہوتا ہے جن علم غیب جانتا ہے یہ عقیدہ رکھے تو کفر کیونکہ قرآن کریم میں یہ صاف آیت ہے کہ جنات جو علم غیب نہیں رکھتے تو اب اس کا بھی اپنے کیا آل کر سکتے ہیں اللہ ان کو ادایت دے عوام دے وہ جاتی ہے دنیا جھکتی ہے جھکانے والا چاہیے پبلک جاتی ہے خود جا کے لٹتی ہے یہ لٹتے ہیں گھر آ کر کوئی لٹے ہیں خود جاتے ہیں وَاللہُ تعالیٰ عِلَمُ وَرَسُولُهُ عَلَمْ عَزَّ وَجَلَّ وَصَّلُّهُ عَلَىٰ وَصَلَّمْ صلّلُّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبِينَ صلل اللہ تعالی عَلَىٰ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری مرشدی کی بارگاہ میں ارزہ ہے کہ باپا جان طالبِ علموں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے کھانا بچتا ہے اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانیں گرتے ہیں اور ایک عرصے سے ماحول سے وابستہ ہیں پھر اس میں جو ہے ایک ابھی تک ذہن نہیں بن سکا کہ ہمیں کھانا کس طرح سے چاہیے کھانے کا برطن کس طرح سے ساف کرنا چاہیے اور اگر کوئی ہلکا نگران ہے اس کے ساتھ شرکہ ہیں تو اب اس کے جو شرکہ ہیں وہ نگران تو کیتا اپنی طرف سے کہ یہ ساف کرنا ہے ذمہ داری ہماری اب وہ اسلامی بیس سستی کے سبب نہیں ساف کر پاتے کھانا بچتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے ان کی صلاح کی اس طرح سے کی جائے کہ یہ ناراض بھی نہ ہو سمجھا جائے ما تکررا تکررا جو بات بار بار دورائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے یعنی کہ دل میں آ جاتی ہے وہ یاد ہو جاتی ہے اس لئے وہ بار بار سمجھا جائے وہ ڈنڈا لے گا مارنے سمجھ رہے جو گرے میں اگر گر گئے گرا دی ہے جیسے گر گئے بیٹی آتی میں تو یہ دانیں چڑیوں کو کھلا دے کبوتروں کو کھلا دے پرندوں کو کھلا دے بلی کو کھلا دے گاہ بکرے اور کھلا دے تب بھی جائز ہے یعنی ایک دم سے ہم کسی کو پھٹ کر کے گناہ گار نہ بولا کریں بعض اگر دانیں بیٹی آتی میں بھی کی رہی آتے ہیں خیال نہیں رہے تھا تھال میں جو بچ جاتا ہے وہ دوبارہ استعمال کر لیا جائے جیسے ہم نے تھال میں چھوڑ دیا ہم گناہ گار نہیں ہیں اب اگر کسی نے اس کو ضائع کیا تو ذمہ داری اس کی ہے جو اس کے ذمہ دار نے چھوڑ دیا تو اب کیا کرے گا چونکہ اگر اتنا کھا لیا کہ اب مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا پیٹ خراب ہو جائے گا وغیرہ تو اب یہ جو کھائے گا یہ بھی حرام ہے اس کا یہ فعل تو یوں بھوک سے زیادہ سے مرد تو اب یہ پیٹ بھر گیا تو چھوڑ دیا اس نے یا جی نہیں چاہتا چھوڑ دیا تو نہیں کھانا چاہتا تھال میں چھوڑ دیا کسی نے گناہ گار نہیں یا بھوک سے ہی چھوڑ دیا تھال میں تو بھی گناہ گار نہیں سب سب کے لیے اب آج کا لیا اپنے کون سا گھر ایسا ہے کہ جو دعویٰ کرے گا ہمارا ہر فرد جو ایک دانا بھی چھوڑتا نہیں اپنے کو دھوکے پی لیتا ہے شاید اس کو کوئی مطلب بہت بڑا گولڈن ایوارڈ ملنا چاہیے کوئی گھر ایسا عوام اتنا کرتے ہیں اس کے لیے طلبہ ہم سے اچھے کہ قال اللہ و قال الرسول پڑھتے ہیں علم دین حاصل کرتے ہیں تب ان میں یہ بھی بیچارے کہاں کہاں سے آئے ہوتے ہیں سب کی ذہن سازی تو ہوتے ہوگی پھر آپ لوگ آئے کے لیے آپ ان میں کام کریں ان کا ذہن بنائیں ہم ان کو پھرادی کوشش کر کے مدنی مذاکروں میں لاتے رہیں ان کی بھی انشاء ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی تربیت ہوتی رہے ہاں سب پر بس یہ مدنی کوششیں کرتی رہنی ہے سبحان اللہ باپا کے ساتھ سہری ہوگی کیا بات ہے تربیت ہی تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ جو بارہ ماہ سفر جن کا جاری ہے ان کی باری ہے سبحان اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پر باپا جان یہ اشارت فرمائیے اگر ہم کسی ڈاکٹر یا شخصیت کے سامنے کسی سے ہمدردی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں مرد ہے اور سامنے والا شخصیت ہم سے پوچھے کہ آپ کو یہ مرد نہیں ہے تو کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں الحمدللہ مجھے مرد نہیں کیا اسے موقع پر کیا کہنا چاہئے الحمدللہ کہنا جائز ہے لیکن مروت میں کہ یعنی کہ جس کو مرض ہوگا کوئی پھر مرض جب ڈیکلیئر ہوتا ہے کسی کو تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے پھر آدھی ہو جاتا ہے تو اس کو شاید محسوس ہوگا جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ تنبیل مغترین میں غالبان میں نے پڑھا تھا کہ ایک بار میں نے الحمدللہ کہی تو تیس سال سے میں استغفار کر رہا ہوں ہوا یوں تھا کہ ہمارے محلے میں آگ لگ گئی اور لوگوں کے مکان جل گئے تو لوگوں نے مجھ سے ہمدردی غیزار کیا کہ حضرت اللہ آپ کو صبر دے آپ کا مکان بلے نہیں ہے الحمدللہ میرا مکان نہیں جلا پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ اتنے مسلمانوں کے مکان جل گئے میرا بچ بھی گیا تو مگر یہ حمد کرنے کا کیا مقام تھا مجھے دوسروں کی حمدردی بھی تو کرنی چاہیے نہ کہ میرا بچ گیا دوسروں کا بیڑا غرق ہو جائے تو یہ اس لئے میں تیس سال سے استغفار کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت یہ حمد کہی کیوں یہ بزرگوں کی سوچیں ہوتی ہیں مدنی سوچیں تو اسے موقع پر کم از کم اس کے سامنے الحمدللہ نہ کہا جائے یعنی کہ مثال کے طور پر دو نوجوان اسکوٹر پر جا رہے ہوں اور ایک سیرنڈ ہو اور ایک اس میں فوت ہو جائے اور دوسرے کو خراش بھی نہ آئے بالکل اب یہ دونوں ملے اس کے باپ اور ایک بولے میرا بیٹا اسکوٹر میں ہلاک ہو گیا مر گیا آئے اور دوسرا مسکرہ کر گیا الحمدللہ میرا بیٹا خیریت سے آپ بتا یہ گزرے گی کیا اس پر سمجھتے ہیں تو اسی لئے اس سے موقع پر وہ آدمی یعنی اس طرح کہ اس کا کوئی مرض ہے بھی اور اپنا نہیں ہے اللہ بیچارے کوئی شفاعت دعا کر کے یا آپ حمد رکھئے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ تو ہمدردی بھی نہیں کرتی ہماری قوم جذبہ ہی نہیں ہے ہمدردی کرنا سیکھیں دل جو ہی کرنا سیکھیں جیسے کوئی حسائل بھائی اب تھال میں آپ بیٹے وہ نہیں کھا رہا تو اب اپنا ایک دم بگر چبہ نگلنے کے وجہ اس سے پوچھیں کہ آپ بیٹے کیوں نہیں کھا رہے بھائی کیوں نہیں کھا رہے اب بھی کھائیے نا تو ہمدردی دل جو ہی اچھا ہے یا شیخ اپنے اپنی دیکھ ہر جگہ نہ ہو کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو پوچھتے نہیں ہیں کسی ہوں گا بعضوں کا انتقال ہو جاتا ہے ہمدردی نہیں کرتے پھر وہ بعضوں کا اسلام بھائی کوشتان بیکاتا تو ماحول چھوڑ جاتے ہیں وگر کوئی آیا ہی نہیں میری اس میں دعوت اسلامی والا یہ ہوئے ہیں واقعات تو یہ دعوت اسلامی والے کیا دعوت اسلامی والا دل میں دعوت اسلامی تو ہوتی نہیں ہے امام بازار سے ملتا ہے بان لیتے ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا تو اسی بھولیں کر لیتے کسی کو اگر نزلہ بھی ہوتا ہے تو میری عموم انعادت ہے یوں کریں گے تو اس کو سمجھو کہ تسکین ہو جاتی ہے کہ میرا نزلہ جو نوٹ کر لیا ہے انگلی میں پٹی بن دی ہے یوں کر لو تو اس کو تسلی ہو جائے گی تو بڑی تکلیو آدمی تھوڑی تسلی دیتے لیکن کوشش ہوتی ہے کبھی رہ بھی جاتا ہے خصوصاً لائن میں لگ کر آتے اس میں بعض وقت رہ جاتا ہے کہ رشور ہوتا ہے تو ترکیب بنانا دشوار بھی بعض وقت ہو جاتا توجہ بھی بعض وقت نہیں رہتی تو امدردی تسلی شفقت یہ اس کا دل بھی خوش کرے گی پھر آپ کی مدنی محول سے مزید اس کو قریب بھی لائی گی اور اگر پرانا بھی ہے تو اس سے بھی بھلے سو سال کا بڑا بھی ہے ہمدردی کی اس کو بھی حاجت ہے بلکہ اس کو زیادہ حاجت ہے خوشی کا موقع ہے تو اس کو مبارک بات دے غم اس کو پہنچا تو اس کو ہمدردی کرے تازیت جس کو بولتے ہیں تازیت کرے و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی حبیب صلو اللہ و علی و علی و رحمت اللہ و ب ب پیرے بیپا جان ایک آپ سے عرض تھی کہ سنا جاتا ہے کہ آپ نے ابتدائے دعوت اسلامی میں ٹوپیوں کو رکھ کر درس دیا کیا یہ حقیقت ہے یا اسلام بھئی اپنی طرف سے بیان کرتے یہ مشہور تو ہے لیکن خواب میں کسی نے دیکھ لیا ہوگا پھر رہباد اڑا دی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے ہماری قوم بھی ایسی بیپر کی آق تھی ہے چوبت تو ایک چھٹکولا یہ کبھی کبھی سنا تھا ہمیں دعوت اسلام شروع ہی نے تو ہمارا اکبال لانڈی کا دورہ ہوا بلکل شروع آتی اور میں ہی اس میں بیان اکیلہ ہی کرتا تھا اور کچھ اس آگے ہم چھٹی کے دن جمع ہو کر نکل جاتے شاید ان دن وہ اتوار چھٹی نہیں جمع تھی تو ہم جب لانڈی پہ بس اشتہ پہ اترے ہوں گے اور ابھی دور چل کے مسجد دون کے پہنچ نہ ہوتا تھا ہم مسجد کے در جا رہے تھے جب اترے تو وہ کسی نے ہمارے کافلے میں سے کہا کہ آج تو اجتماع میں اپنے بیان سننے کے لئے اتنی پبلک جب ہو رہی ہے اتنی ہو گئی ہے تو جیسے سہری سہروں وہ نظر آرہا تھا ہم جب قریب پہنچے تو ہماری سمجھے نہ کٹ گئی اس لئے کہ سر نہیں دے بلکہ کسی مٹکے بیچنے والے دکان دے الٹے مٹکے رکھے ہوئے تھے تو اس کو سر سمجھے دے وہ خوش ہو گئے تھے تو پہلے شروع آتے میں تو میں نے پانچ سات سات آدمیوں میں بھی بیان کی ہیں شروع میں تو پھر الحمدلللہ فورا فورا ایک دم لوگوں نے دعوت قبول کر لی تھی مگر آپ کو اب بھی یہ ہوتا ہوگا کہیں کہ پانچ سات ہی سنتے ہوں گے احمد نہیں آگے چاہے ایک بیان کر کہ ٹوپیوں پر درس دیں گے اپنے تو لوگ مزا پڑھیں تو اس لئے ہو سکتا ہے کہ باپا نے کیا تھا تو ٹوپی رکھ کرتے ہوں گے دیوان مزا پڑھیں سلو الی اللہ وبرکاتو پیارے باپا جان صبح نہار مو پانی پینے کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے خالی پیٹ میں زیادہ پانی پینے سے کمزور یہ آتی ہے اس طرح کی روایت کے الفاظ بھول یعنی خالی پیٹ زیادہ پانی نہ پی آب زمزم پینے میں حرج نہیں حدیث شریف مطلق ہے آب زمزم جب بھی پیو پیٹ بھر کے پیو ہم اور منافق میں پیٹ بھر پانی نہیں پیتے آب زمزم پیٹ بھر کے منافق نہیں پیتے ہم پیئے اب یہاں تو جیسے باب المدینہ کراچی میں یا پاکستان میں اتنا آب زمزم تو مل نہیں سکتا جنرل کے آدمی پیٹ بھر پی سکے جب انشاء اللہ سبحان اللہ میں مکہ میں آ کر کروں گا توافر نصیب بھر زمزم مجھے ہوگا پینا میں مکہ میں آ کر کروں گا توافر نصیب بھر زمزم مجھے ہوگا پینا خوشا جھومتا جا رہا غی سفینا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایسا کاروبار کرتا ہے جو حلال نہیں تو اب وہ ہمیں پیسے پیش کرتا ہے کہ یہ آپ لے لیں یا دربار شیف میں دے دیں کھانے کی دعوت دے دا ہے تو آیا وہ ہمارے لئے کیسے اب بے آئین نہیں رقم وہ حرام کی ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں جائے دے گا کاروبار حرام کا لیکن اب آپ کو جو رقم دے رہا ہو سکتا ہے اس کو اس نے کسی سے ادھار لی ہو یا اس کو ورسہ میں ملی ہو کنفرم جب تک نہیں ہو جائے ہم اس کو یہ نہیں کہیں کہ یہ وہ ہی رقم ہے جو کو حرام میں ملی ہے میں سمجھ جا جس کا کاروبار حرام کو تو اس کو بھی تحفہ تو ملتا ہوگا ورسہ بھی ملتا ہوگا اچھا پھر کاروبار حرام کا جس کا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ جس کو عوام حرام بلتی ہے وہ سا حرام نہیں ہوتا بعض کاروبار حرام ہوتے لیکن اس کے آمدنی حلال ہوتی مختلف صورتیں ہوتی پھر یہ کہ جب یہ اس طرح کرتے گاروبار دن میں بعض ان کی آئیٹم حلال بھی ہوتی مکس ہوتا ہمیں کونسی رقم دے رہے پتا نہیں جب تک کنفرم پتا نہیں اس وقت تک یہ حرج نہیں دعوت کھانے میں تو بس حرج نہیں کیونکہ دعوت میں تو وہ پھر عقد اور نقد کا مسئلہ سمجھانا مشکل ہو جائے آج کل کا جو انداز ہے تو جیسے حرام کی اس کے آمدنی ہے بھی تو وہ جو کھلا رہا ہے پتا نہیں کلتا کہ یہ کیا کھلا رہا ہے وہ یہ کھا سکتے عموماً مکس ہوتی رقم لوگوں کے بس وَاللہ وَاللِلْحَبِيبِ السلام وَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ پیارے باپا جان بارہا مرتبہ دیکھا گیا جب بھی آپ مدری مذاکرے کے لیے آتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے پانی پیتے ہیں اور جب پانی پیتے ہیں تو اپنی داری مبارک کس طرح پیچھے کارکار پانی پیتا ہے اس میں کیا حکمت ہے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں پانی پیتا ہوں یا کچھ اور پیتا ہوں کیا پیتا ہوں چائے پینے اور پانی پینے کے انداز میں فرق ہوتا ہے آتے سار بیٹھتے ہیں بتنب یہ کہ جیسے کہ میں وہاں پیوں گا تو وہ وہاں وقت صرف ہوگا تو اگر یہاں پیوں گا تو دو چار منٹ ناظرین کے سامنے آ جاؤں گا ناظرین کو تسلی ہو جائے گی دو چار منٹ ہماری آنکھیں اور ٹھنڈی ہو جائیں گے تسلی ہو جائے گے وہ آگی آگی ہے ٹریلٹ ہے بند کرتے کرتے شاید رک جاتے ہوں گناہ بھرے ورنہ چینلز اتنے ہے کہ جائز ہوتا تو میرے خون کو نکال کے تھوڑا وہ اپنے چھڑک دیتے جرہ سے مر جاتے گناہ کے لیکن یہ ممکن نہیں ہے جائز بھی نہیں ہے سمجھا رہو ہے مبالغہ کہ گناہوں کے خلاف علان جنگ ہے جتنا اللہ توفیق دے بچت یوں مطلب ایک عادت سپڑ گئی ہے میں چاہیے وہاں آ کر پیتا ہوں نیت وہی ہے تاکہ لوگ دیکھ کر بہت سارے لوگ بیٹھ کر جم جاتے ہوگے اب وہ اپنے کمرے سے میں اب اکتب سے نکلتا وہ بھی منظر دکھاتے ہیں اس سے کہ بچے بھاگ کے آ جاتے ہوں گے گھر والے جمع ہو جاتے ہوں گے بھاپا آگیا آگیا اہل محبت کی تعداد بھی تو ہم امید کرتے ہیں لاکھوں ہیں تو اس طرح انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہوگا گا گناہ سے بچہ توتی ہوگی اور یہ دھاڑی اگر اس میں جاتی ہے تو مدہ نہیں آتا دھاڑی دھاڑی بچہ نہیں ہوتا آلود ہوتی ہے بھاپا بھی آپ نے جس حکمت کی طرح اپنے اشارہ پرمایا ہم سودان میں تھے تو ہمیں ایک عربی اسلامی بحث میں ملاقات ہوئی اردو نہیں آتی تھی لیکن وہ آپ کی سہری وغیرہ کے معاملات کو دیکھنے کے عادی تھے کہ آپ آتے ان کو دیکھنا کھانا سب کچھ اچھا لگتا ہماری پہلی ملاقات بھی دوسری ملاقات ہمارے اجتماع کے ہم نے دعوت دی تھی تو وہ اجتماع میں سبز امامہ پہن کر خدا آئے تھے سودان میں پہلے بھاپا جان کیا آپ کے گھڑی چین والی ہے میں تو بے چین رہتا ہوں بے چین رکھیں مجھ کو تیرا درد محبت مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا میں تو بے چین رہتا ہوں یہ بے چین گھڑی چین بخش گھڑی ہے سلو علیہ الحبیب پہلے بابا جان باس مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ نمازیوں کے آگے سے گھزر جاتے ہیں آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں جو آگے سے جان بوتی اور گھزرے گا نماز پڑھنے والے کی تو گناہ گار ہوگی نمازی کے آگے سے گھزرنا نہیں چاہیے کہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو نمازی سے آگے گھزرنے والا اگر جانتا کہ اس میں کیا ہے تو سو سال وہیں کھڑے رہنے کو آسان سمجھتا زمین میں دھس جانے کو آسان سمجھتا یہ اتنا اس میں سزا ہے اس لئے وہ آگے سے گھزرنا نہ جائے یہ بازی صاحبہ یوں جو کیچی لگا کے بیٹھتے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں یہ عادت ہوگی نماز کے انتظار میں بھی ہو کر کے بیٹھے ہیں تو مکرو تحریم ہو جائے گا مکرو تحریمی گناہ ہوتا ہے اس میں جہنم کے عذاب کا استحقاق ہوتا ہے تو اس نے اس کے عادت نکالنی چاہیے اچھا اس کی اور یہ انگلیاں چٹکا نہیں دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے تو اس کے علاوہ جیسے نماز کے علاوہ بھی تواب دے اہے نماز میں بھی نہیں کر سکتے ہیں نماز کے تابع مثلا مسجد کی طرف نماز کے لئے آ رہے ہیں تو اب بھی یوں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے وہ نماز کے تابع وضو کر رہے ہیں اور یوں کریں گے تو یہ جو توابع نماز کام ہوتے ہیں نماز کے تابع جو ہوتے ہیں ان میں بھی اجازت نہیں ہے نماز کے دوران کریں گے تب بھی مکر تحریمی ہے اس لئے میں کبھی کبھی ارز کرتا ہوں کہ خالی بیٹھیں تب بھی یوں نہ بیٹھا کریں پھر یہ نماز میں عادت رہی گی تو تکلیف ہوگی اور بہت سو خود مسئلہ پتا نہیں ہوتا بعض ہوتا ہے کہ کیرلیس ہوتے ہیں مسئلہ پتا چلتا ہے توجہ نہیں دیتے عادت پڑی ہوتی ہے توجہ نہیں دیتی اس کے عادت نکالنے کی نیت فرمائیے سلو علی الحبیب ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول